ناظرین آداب مادے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے جس کی اوپر انسان نے مدتوں سے غور و خوز کیا ہے اور یہ آج ہمارے لیکچر کا موضوع بحث بنے گا فیزکس آپ جانتے ہیں کہ ایک انتہائی معقول مضمون ہے اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں دلیلوں سے کسی چیز کو ثابت یا رد کیا جاتا ہے اور پھر تجربات کیا جاتے ہیں لیکن جو بات میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ کچھ معقول معلوم نہیں ہوگی ہمارے جو روزمرہ کے تجربات ہیں مشاہدات ہیں ان سے مختلف ہوگی اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مادہ ذروں پر مشتمل ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں آپ فوری طور پر اس کو قبول کر لیں گے مثال کے طور پر اگر چاول کا دانہ یہاں پر ہو یا ریت کا ذرہ یہاں پر ہو تو ہاں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی یہاں مادہ ذروں کی شکل میں ہے اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ مادہ ذرے نہیں یہ لہروں پر مشتمل ہے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہاں تو کوئی انتہائی غیر معقول بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ اتنی بھی غیر معقول نہیں ہے اور آج کا لیکچر اس مسئلے کی اوپر ہے کہ کیا مادہ لہریں ہیں یا ذرات پچھلے لیکچر میں میں نے یہی سوال روشنی کے حوالے سے کیا تھا یعنی کہ روشنی لہریں ہیں یا یہ ذروں پر مشتمل ہے اور میں نے آپ کو دو مختلف تجربات دکھائے تھے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ روشنی دراصل ذروں پر مشتمل ہے اور ان ذروں کو ہم فوٹونز کہتے ہیں فوٹونز آر پیکٹس آف انرجی تو سب سے پہلے میں نے آپ کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے بارے میں بتایا تھا مختصرا یہ کہ روشنی آ کر کسی دھات کے ٹکڑے سے ٹکراتی ہے دھات میں کیونکہ الیکٹرونز ہوتے ہیں اور جب یہ فوٹونز آ کر اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو یہ اس میں سے باہر نکل آتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ روشنی میٹل پلیٹ سے ٹکرا رہی ہے روشنی کی فریکونسی نیو ہے اور ایک کلیکٹنگ پلیٹ یا اینوڈ ہے جب روشنی میٹل پلیٹ سے الیکٹرون کو باہر نکالتی ہے تو یہ الیکٹرون کلیکٹنگ پلیٹ کی طرف جاتا ہے اور ایک کرنٹ فلو کرتا ہے اس سرکٹ کے اندر ہم توقع تو یہ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم وولٹیج بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک پوٹینشیومیٹر ہے اس پوٹینشیومیٹر کا نوب ہم گھوما کر وولٹیج بڑھا سکتے ہیں اس وولٹیج کے بڑھنے سے جو الیکٹرونز دھات میں سے نکلتے ہیں ان کی انرجی بڑھنی چاہیے اگر روشنی لہروں پر مشتمل ہے دوسرے یہ اور یہ بھی اگر لہریں موجود ہیں تو پھر جس فریقونسی پر ہم روشنی اس پر ڈالیں اسے فرق نہیں پڑھنا چاہیے الیکٹرونز کو ہر صورت ہر حال میں نکلنا چاہیے بشرت ہے کہ ہم روشنی کی انٹینسٹی ایک حد سے زیادہ رکھیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک مخصوص فریقونسی سے زیادہ فریقونسی کی لائٹ اس پر نہیں ڈالتے اس وقت تک اس میں سے کوئی الیکٹرون نہیں نکلتا تو بے شک آپ اس کی انٹینسٹی روشنی کی انٹینسٹی بڑھاتے چلے جائیں لیکن پھر بھی کوئی الیکٹرون اس میں سے نہیں نکلے گا یہ باتیں خلاف توقع ہیں اور یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف انٹینسٹی بڑھانے سے کام نہیں چلے گا اب یہ بہت بڑا معمہ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک ویوز جن کی انٹینسٹی مطلب یہ کہ جن کا پاور ای سکوئر یا بی سکوئر کے پروپورشنل ہو الیکٹرون کو دھات میں سے نکالنے کے لیے کافی نہ ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے جیسے ہم ای یا بی کو بڑھاتے چلے جائیں ویسے ویسے الیکٹرونز کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے اب اس کا کوئی حل نہیں تھا اور آئنسٹائن نے سب سے پہلے یہ پیشنگوئی کی کہ در حقیقت روشنی فوٹونز کی اوپر مشتمل ہے اور فوٹون کی انرجی نیو یعنی کہ فوٹون کی ایسے آپ فریقنسی کو بڑھاتے ہیں ویسے ویسے انرجی بڑھتی ہے اور اس نے پھر یہ ریلیشن دکھا ای 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 اس کی قیمت آپ کے سامنے ہے جب آئنسٹائن نے روشنی کا یہ متبادل نظریہ پیش کیا تو پھر بہت سی باتیں سمجھ میں آنے لگیں اول یہ کہ جو الیکٹرون اس سے باہر نکلتا ہے اس کی انرجی کتنی ہونی چاہیے یہ دیکھا گیا کہ جو الیکٹرون نکلتا ہے اس کی انرجی ای نیو مائنس ڈبلیو اور ڈبلیو کو ہم ورک فنکشن کہتے ہیں اس کی قیمت عموماً تین یا چار الیکٹرون وولز ہوتی ہے تو بلفرض ایک فوٹون آتا ہے جس کی انرجی آٹھ الیکٹرون وولز ہے جو الیکٹرون باہر نکلے گا اس کی انرجی آٹھ منفی تین یا آٹھ منفی چار الیکٹرون وولز ہوگی ورک فنکشن کے بارے میں میں مختصراً بتاتا ہوں جب آپ دھات میں سے کوئی الیکٹرون باہر نکالتے ہیں تو آپ کو کچھ انرجی خرچ کرنی پڑتی ہے کیونکہ الیکٹرون وہاں کسی ایٹم کے اندر فسا ہوا ہے اور اس کو آئینائز کرنے کے لیے اس کو ایٹم سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو کچھ انرجی سرف کرنی پڑے گی کتنی اس کی مقدار و ہے اور اس کو جیسا کہ میں نے بتایا ورک فنکشن کہتے ہیں تو چلیے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ایک اور بات بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آنے لگی وہ یہ کہ جب روشنی کی انٹینسٹی بہت ہلکی ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب آپ بہت ہلکی روشنی فریکنسی کے لحاظ سے نہیں لیکن انٹینسٹی کے لحاظ سے اس دھات پر ڈالتے ہیں تو اس میں سے جو الیکٹرونز نکلتے وہ فوری طور پہ باہر نکل آتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ روشنی اس کو کافی انرجی دے اور پھر یہاں سے انرجی باہر آ جائے نہیں فوری طور پہ ہوتا اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی فوٹونز کی اوپر مشتمل ہے کومٹن سکیٹرنگ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ روشنی فوٹونز پر مشتمل ہے تو یہاں آپ یہ دیکھ رہے کہ ایک ایک سورس ہے اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے کسی ٹارگٹ سے آکر ٹکراتی ہے پھر ایک کولیمیٹر میں سے گزر کر کر کرسٹل سے ریفلیکٹ ہو کر بلاخر ایک ڈیٹیکٹر کے اندر پہنچتی ہے ایک ایکسریز کیسے جنریٹ کی جائیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائی انرجی الیکٹرانز کسی دھات کے ٹکڑے سے ٹکرائیں اور چونکہ اس دھات میں ایٹمز ہیں اور وہ ایکسریز نکلتی ہیں یہ ایکسریز نکل کر پھر کسی ٹارگٹ سے جا کر ٹکراتی ہیں یہ ٹارگٹ چیز کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں تو یہ ایکسریز جا کر ان الیکٹرانز سے ٹکراتی ہیں اور پھر ہر طرف نکلتی ہیں اب آپ اینگل سیلیکٹ کر سکتے ہیں کولیمیٹر کی مدد سے کولیمیٹر تو ایک بڑا فینسی نام ہے لیکن ہے دراصل یہ دو پلیٹے اس طرح سے یا ایک گول ٹیوب ہے اور الیکٹرانز یا ایکسریز یا جو کچھ بھی ہے صرف اس ٹیوب میں سے ہی گزر سکتے ہیں چنانچہ اس کولیمیٹر سے آپ نے اینگل سیلیکٹ کیا ہے ایکسریز جب اس کرسٹل کی اوپر پڑتی ہیں تو وہاں سے پھر یہ ریفلیکٹ ہو کر ڈیٹیکٹر میں پہنچتی ہیں وہ ڈیٹیکٹر جو ایکسریز ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کرسٹل کا کام ہے کہ مختلف ویولینڈ چوز کریں تو اس کا اینگل تبدیل کر کے ہم یہ جان سکتے کہ جو ایکسریز اس کے اوپر آ رہی ہیں ان کا لیمڈا یعنی ان کی ویولینڈ کتنی ہے اب ہم اس سکیٹرنگ کا تجزیہ دو مختلف پکچر یا دو مختلف نظریات کی مدد سے کریں گے سب سے پہلے وہ نظریہ جو میکسویل کا تھا اور جو آئنسٹائن اور کومٹن سے قبل کا تھا تو اس میں یہ ہے کہ جو لہر آ رہی ہے وہ ایک الیکٹرون کو ارتعاش دیتی ہے وہ الیکٹرون جب ارتعاش کرتا ہے vibrate کرتا ہے تو accelerate کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی charge accelerate کرتا ہے تو اس میں سے radiation نکلتی ہے radiation کتنی نکلتی ہے یہ depend کرتا ہے اس کی acceleration کتنی ہے جو power نکلتا ہے 2 by 3 e squared charge of the electron squared into a squared where اس electron نے جب یوں accelerate کیا vibrate کیا تو کس frequency سے oscillate کرے گا ظاہر ہے کہ اسی frequency پہ oscillate کرے گا جس پہ اس wave نے اس کو ہلایا لہٰذا اس سے جو radiation نکلے گی وہ اسی frequency کی ہوگی نتیجہ یہ کہ آنے والی wavelength اور جانے والی wavelength برابر ہونی چاہیے ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا کوئی shift نہیں ہو سکتا لیکن آئنسٹائن اور کومٹن نے جو توجی پیش کی وہ اس سے بہت مختلف ہے اس واسطے کے روشنی کا نظریہ بھی اس میں بلکل مختلف ہے اس میں یہ کہ روشنی دراصل photons کی اوپر مشتمل ہے photon ایک particle ہے وہ particle آکے اس electron کے ساتھ ٹکراتا ہے اور جیسے دو particles کے ٹکراؤ کے دوران ہوتا ہے دو چیزیں conserve رہتی ہیں مطلب یہ کہ جتنی قیمتیں ان کی ٹکرانے سے پہلے ہوتی ہیں اتنی ہی بعد میں ہوتی ہیں اور یہ دو چیزیں ہیں energy and momentum لہذا جتنی energy photon plus electron کی شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں رہے گی اور جتنا momentum پہلے تھا اتنا بعد میں رہے گا اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر conservation of energy کے مطابق energy of the photon is h new plus rest energy of the electron جو mc squared ہے final energy of the photon is h new prime and final energy of the electron is c squared p squared plus m squared c to the power 4 square root of conservation of momentum کے مطابق جتنا momentum x direction میں ہے اتنا بعد میں رہے گا y direction میں تو کوئی momentum تھا نہیں لہٰذا یہاں پر جو relation ہے p of the initial photon that is equal to p of the final photon plus p of the electron lambda prime minus lambda is equal to h over mc into one minus cosine theta اور ظاہر ہے کہ یہ positive quantity ہے اس واسطے کے cosine theta کی قیمت one سے کم ہے لہذا lambda prime is bigger than lambda جس کا مطلب یہ بنا کہ جو photon آتا ہے اور جو جاتا ہے ان میں wavelength کا فرق ہے اور جو جانے والا photon اس کی wavelength زیادہ ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کی frequency کم ہے یعنی کہ اس کی energy کم ہے تو یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ دو particles آپس میں ٹکرا رہے ہوں photon اور electron یہ باتیں آپ wave nature سے نہیں سمجھ سکتے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر روشنی لہریں ہوتی تو پھر compton effect سمجھ میں نہیں آسکتا یہ دوسرا اہم تجربہ تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ photons exist کرتے ہیں یہاں پر میں نے photon properties کا ایک خلاسہ آپ کے سامنے رکھا ہے energy is equal to the frequency into Planck's constant اس کے بعد جو دوسرا formula آپ دیکھ رہے ہیں that is the relativistic formula relating energy and momentum اس کی اوپر میں نے پہلے کافی discussion کی تھی relativity والے lecture میں یہ دیکھیں کہ the square of the energy e squared is equal to c squared p squared plus m squared c to the power fourth اور اگر ایک particle کھڑا بھی ہو جس کا مطلب یہ کہ اس کا momentum zero ہو پھر بھی اس کی energy بنتی ہے that energy is equal to mc squared یاد ہوگا آپ کہ یہ شاید اس زمانے کا یا ہر زمانے کا سب سے مشہور فارمیلہ ہے e equals mc squared پھر روشنی کے لیے آپ اگر m کو zero کر دیں تو e is equal to c into p لیکن p is h over lambda which is h new over c اب ان کو آپ زیادہ آسانی کے ساتھ یا کم از کم ایک مختلف انداز میں یوں بھی لکھ سکتے ہیں صرف h divided by 2 pi ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے مگر یہ کیونکہ بار بار آتا ہے تو یہ یاد رکھے گا کہ h bar is equal to h divided by 2 pi so e is equal to h bar into omega where omega is 2 pi into new یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ہاں حقیقت میں روشنی photons کی اوپر مشتمل ہے یہ دو اہم تجربات میں نے آپ کو بتائے تھے ایک photo electric effect دوسرا company effect لیکن دوسری طرف اگر روشنی particles پر مشتمل ہوتی تو ہم کبھی interference اور diffraction کے فنومنا سمجھ ہی نہیں سکتے مطلب یہ کہ اگر روشنی دو مختلف sources سے چاہیے ہاں یہ بات دیکھیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اگر میرے پاس چاول کا ایک دانہ ہے اور پھر میں ایک دوسرا دانہ رکھوں تو دو دانے ہو جائیں گے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ چاول کا ایک دانہ دوسرے دانے کو ختم کر دے لیکن interference میں یہ ہوتا between zero and double the amplitude اور اگر آپ اس کو square کریں انٹینسٹی حاصل کرنے کے لئے تو it goes from zero to four لہٰذا یہ دونوں چیزیں موجود ہیں روشنی کی حقیقت صرف particles یعنی کہ photons نہیں ہیں اور نہ ہی لہریں یعنی waves ہے it is both اور اس واسطے اس کو wave particle duality کہتے ہیں duality کا مطلب یہ ہوتا کہ ہاں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بات تو خلاف عقل معلوم ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو جبکہ particle کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ پر مرکوز ہے اور wave کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا اور اس کو duality کا نام دیا گیا اب کیا مادہ بھی اس duality کا شکار ہے یہ آئیڈیا سب سے پہلے ڈیبرولی نے پیش کیا تھا ڈیبرولی ایک فرانسیسی سائنسدان تھا اور اس کا پورا نام ہے پرنس شہزادہ لوی ڈیبرولی اور یہ غالباً اس نے 1920s میں خیال پیش کیا تھا کہ مادہ روشنی کی طرح یہ بھی ہو سکتا اور وہ بھی ہو سکتا تو اگر یہ مادہ لہرے ہیں تو ان لہروں کی ویولند کتنی ہیں ڈیبرولی نے اپنا ایک مفروضہ پیش کیا جو ڈیبرولی ہائپوتیس کہلاتا ہے لیمڈا is equal to h h is پلانک 's constant divided by the momentum of the particle so لیمڈا is equal to h divided by p is the famous ڈیبرولی hypothesis اس سے قبل کہ ہم ڈیبرولی hypothesis سے کوئی اور بات اخذ کریں چلیے ہم یہ حساب لگاتے کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے مختلف object آدھا کلو گرام ہوگا اگر آدھا نہیں تو کچھ سو گرام ہوگا بہرحال چلیے آدھا کلو گرام ہم لیتے ہیں اور فرض کیجئے کہ یہ دو میٹر فی سیکنڈ کے حساب سے اس طرف جا رہا ہے لیمڈا is equal to h divided by p اور یہاں پر p قیمت بنی 0.5 times 2 so half کلو گرام into 2 میٹر پر سیکنڈ اس کا آپ حساب لگائیں تو this is 6.6 times 10 to the power minus 34 میٹر اب یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی value بنی یہ دیکھیں کہ 10 to the power minus 34 میٹر اور ایک cricket ball کا size اتنا ہوتا ہے یعنی کہ تقریباً 3 یا 4 سینٹی میٹر یا 5 سینٹی میٹر کے لگ بگ ہے تو یہ 10 to the minus 34 یہ تو بہت ہی زیادہ چھوٹا ہے اب فرض کیجئے کہ mass اس کا 1000 ہو اس کی speed اس سے 100 ہو تب بھی آپ تھوڑا سا ہی اضافہ کریں گے اس میں تو 10 to the minus 20 بن جائے گا 10 to the minus 10 بن جائے گا 10 to the minus 6 بھی بن جائے لیکن یہاں جو چیز ہم ہمارے سامنے ہیں جو cricket ball ہے اس کا size تو کوئی point 1 meter بنتا ہے جتنا بھی it is to be measured in meters لہٰذا یہاں پر جو deep roll wavelength بنتی ہے چلیے ایک ایسے electron کی wavelength کا اندازہ لگاتے ہیں جس کی kinetic energy 50 electron volts کے برابر ہے ایسی صورت میں kinetic energy which is p squared over 2m اور یہاں پر m mass of the electron ہے اس کی قیمت 50 ev ہے اب یہاں پر d broly's wavelength lambda equals h over p ہے لہذا یہاں پر k is equal to h squared divided by 2 into the mass of the electron into the square of the wavelength یہاں سے lambda کی ٹیمت نکلتی ہے 1.7 times 10 to the power minus 10 meters اب 10 to the minus 10 meters ہاں یہ چھوٹی value تو ہے لیکن بہت زیادہ چھوٹی نہیں ہے this is 10 to the minus 8 centimeters اور یاد ہوگا آپ 10 to the minus 8 centimeters is 1 angstrom جو ایک atom کا size ہوتا لہٰذا وہ electron جس کی energy 50 electron volt ہے وہ ایک atom کے size کے برابر ہے اس کا مطلب یہ کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ electron کی wavelength اب بہت زیادہ چھوٹی ہے کس کے حساب سے چھوٹی ہے atom کے حساب سے بلکل نہیں it is very much the size of the atom itself لہٰذا وہ electrons جن کی wavelength one angstrom کے لگ بگ ہے وہ پھر اب مختلف قسم کے phenomena دکھائیں گے اور یہاں پر wave nature of the electron کی ایک نمائع شکل سامنے آئے گی اب جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ دیکھیں کہ اگر دو چاول کے دانے ہوں تو وہ ایک دوسرے کو ختم نہیں کرتے لیکن waves ایک دوسرے کو ختم کر سکتی ہیں یا ایک دوسرے کو بڑھا سکتی ہیں matter waves will also interfere with each other اب اس کی میں آپ کو دو اس تجربے پہ غور کریں جو electron diffraction experiment کہلاتا ہے اور جو سن 1927 میں کیا گیا تھا یہاں پر electrons ایک crystal کی اوپر آ کر لگتے ہیں اور پھر وہاں سے reflect ہو کر واپس جاتے ہیں تو electrons کی یہاں پر جو incoming energy ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور وہ بہت آسان ہے اس واسطے کہ آپ electrons کو جتنی زیادہ voltage سے accelerate کریں گے اسی حساب سے ان کی energy زیادہ یا کم ہوگی electrons اس crystal سے آ کر تکراتے ہیں اور تکراتے ریفلیکٹ ہوتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس intensity کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتے ہیں electrons کی energy کو ہم اپنی مرضی سے تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ بہت آسان ہے اس واسطے کہ electrons کی energy اس پر depend کرتی ہے کہ آپ نے accelerating voltage کتنی رکھی ہوئی ہے چنانچہ ہم اپنی مرضی سے electrons کی incoming energy کو تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ electrons آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جب یہ واپس جاتے ہیں تو یہ کس intensity سے جاتے ہیں اب اس کا تجزیہ ہم یوں کرتے کہ جو آنے والے electrons اور جانے والے electrons ہیں ان میں ایک path difference ہے جس کی قیمت ہے a into the cosine of the reflected angle minus cosine of the incident angle جب یہ path difference ایک wavelength کے برابر ہوگا یا دو wavelengths یا تین wavelengths کے برابر ہوگا تب یہ waves ایک دوسرے کے ساتھ add ہوں جس کا مطلب یہ کہ intensity double ہو جائے گی یا دوسری طرف اگر یہ half wavelength کا فرق ہو تو پھر یہ waves ایک دوسرے کو ختم کریں گی چنانچہ ہم یہ expect کرتے ہیں کہ اگر electrons waves ہیں اور اگر ان کی wavelength lambda is equal to h over p ہے تو ایسی صورت میں ہمیں ایک interference pattern دکھائی دینا چاہیے اس کو آپ diffraction کہہ دیجئے and this diffraction pattern will follow the rule that a into cosine theta r minus cosine theta i is equal to n lambda where n is equal to 1 2 3 وغیرہ یہاں پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ theta i اور theta r ایک دوسرے کے برابر ہوں تو اگر آپ مختلف angles پر دیکھتے چلے جائیں تو number of electrons captured in the final state will depend upon the energy of the incoming electrons یہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ جب ہم accelerating voltage بڑھاتے ہیں تو پھر کہیں intensity کم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ بڑھ جاتی ہے پھر دوبارہ کم ہوتی ہے تو ایک oscillation ہمیں دکھائی دیتا ہے ہم اگر کسی ایک fixed angle پر دیکھ رہے ہوں ہمیں یہ oscillations دکھائی دیں گی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ electrons are behaving like waves اب چلی ایک اور experiment میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ experiment ہم نے پہلے روشنی کے حوالے سے دیکھا تھا اس میں یہ ہے کہ electrons کی ایک beam ایک plate کی طرف آتی ہے اور اس plate کے اندر دو باری چھید ہیں اب اگر electrons ان چھیدوں میں سے گزر کر آگے کہیں پہنچیں تو ہم جہاں یہ پہنچتے ہیں ان کی تعداد ہم گن سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا detector ہے جو یہ دیکھ سکتا ہے کہ electrons یہاں پر موجود ہیں اور کتنے موجود ہیں یہ بہت آسان ہے اس واسطے کہ electrons charge ہیں اور اگر ہم charge کو measure کریں تو اسے ہمیں پتا چلتا کہ کتنے electrons اس جگہ پہنچے ہیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک incoming beam ہے دو slits کے درمیان d کا فاصلہ ہے اور اگر یہ angle theta سے deflect ہو کر screen پر پہنچتے ہیں left سے آنے والے particles جب screen کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور دو چھیدوں میں سے گزر کر آگے نکل جاتے ہیں تو ان کا angle بنتا ہے theta یہاں پر جو path difference ہے اس کی قیمت ہے d into sin theta اب اگر ہم ان particles کو wave سمجھیں تو d sin theta is the path difference اور اگر یہ n into lambda کے برابر ہو تو پھر constructive interference ہوگی so d sin theta condition for constructive interference نتیجہ یہ کہ ہمیں کہیں پر زیادہ particles ملیں گے اور کہیں پر کم پھر زیادہ پھر کم اب چلیئے اس کا زیادہ تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں تو یہاں پر d sin theta is equal to n lambda شرط ہے constructive interference کے واسطے اب یہاں پر screen اور چھید کے درمیان ایسی صورت میں theta کی قیمت بہت کم ہوگی so sin theta will be approximately equal to theta چنانچہ d sin theta is equal to n lambda is actually d into theta is equal to n lambda چنانچہ ادھر theta is approximately n lambda divided by d اب یہاں پر اگر آپ ایک اور دوسرے maximum کے درمیان theta کا فرق معلوم کریں تو اس کا ملضب یہ کہ n اور n plus 1 کے درمیان وہ تو پھر بنتا ہے lambda divided by d bil فرز n is equal to 1 اور n is equal to 2 تو n میں theta کا فرق lambda by d ہے یا 2 اور 3 کے درمیان اتنا ہے وغیرہ so therefore the position on the screen y is equal to d tan theta is approximately equal to d theta tan theta is آپ کو یاد ہوگا sin theta divided by cos theta cos theta تقریبا 1 ہے لہٰذا tan theta بھی theta کے برابر ہے ویسے تو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم approximation کریں لیکن اس سے زیادہ بات واضح ہوگی اب چلئی delta y is equal to d into delta theta چنانچہ delta y کی قیمت بنتی ہے lambda into the distance from the holes to the screen divided by the distance between the two slits یہ تو میں نے electrons کے لیے کیا لیکن ظاہر ہے کہ ہم electrons کے علاوہ اور particles بھی ان چھیدوں میں سے گزار سکتے ہیں فرض کیجئے کہ لیکن helium atom بھی wave کی طرح behave کر سکتا ہے اور debrolie relation کے تحت lambda is equal to h divided by p اب یاد رہے کہ p is equal to mass into velocity helium atom کا mass جو ہے وہ electron سے بہت زیادہ ہے اگر یہ helium 4 ہے چار ہزار گناہ زیادہ بھاری ہوگا electron کے مقابلے میں لیکن جو کچھ بھی ہے lambda is equal to h divided by p اور اگر ہم helium atoms ان چھیدوں میں سے گزاریں تو وہ helium atoms کی بھی interference pattern وہاں بنے گی اب چلیے اس کا تجزیہ کرتے helium atoms جن چھیدوں میں سے گزرتے ہیں ان کے درمیان فاصلہ 8 microns کا ہے اور جو فاصلہ چھیدوں اور سکرین کے درمیان ہے وہ 64 cm ہے چنانچہ اگر آپ یہ فارمیلہ استعمال کریں delta y is equal to lambda d by d تو اس سے delta y کی قیمت نکلتی ہے 8.2 microns جو helium atoms اس میں سے گزر رہے ہیں ان کی ڈی برولی ویولند تقریبا 10 to the power minus 10 میٹرز ہے چنانچہ delta y یہاں پر کوئی 8.2 8.4 کے لگ بگ ہونا چاہیے اور یہ دیکھا گیا کہ experimentally delta y is equal to 8.4 plus اور minus 0.8 microns چنانچہ یہاں پر جو experiment اور theory میں مطابقت ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو ہم نے بات کہی ہے اس میں کچھ وزن ہے یعنی کہ helium atoms کی interference اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح electrons کی ہوتی ہے اور جس طرح light کی ہوتی ہے اور اس کا مطلب پھر یہ بنا کہ ہر قسم کا particle چاہے وہ electron ہو helium atom ہو یا اس سے بھاری چیزیں ہوں ہر چیز کی wavelength ہے اور interference is a universal phenomenon اس experiment کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے particle کے size سے تو چاہے helium atom ہو یا کچھ اور the size does not matter دوسری یہ کہ ہم particles کی interference دیکھ سکتے ہیں چاہے particles کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی particle کیوں نہ ہو وہ بھی اپنے آپ سے interfere کرتا اب یہ بات کوئی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے تو یہاں پر ایک screen میں دو چھید ہیں اور ایک ہی particle یہاں آتا ہے اور اس چھید میں سے گزر کر پھر screen پہ پہ پہنچتا ہے تو شاید آپ یہ سمجھتی ہوں گے کہ ایسی صورت میں تو یہاں پر interference دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مگر یہ بات غلط ہے one particle can interfere with itself اب یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے particle ظاہرہ کہ دو میں تو ٹوٹ نہیں سکتا ایک particle ہے مگر وہ اس چھید میں سے ایک چھید کو بند کر دیں تو یہاں پر interference pattern غائب ہو جاتا ہے یا اگر آپ یہ کسی طرح سے بھی جاننے کی کوشش کریں کہ particle پہلے چھید یا دوسرے چھید میں سے گزرا تو بھی interference pattern غائب ہو جاتا یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جیسے ہی آپ اس particle بہت سے experiments اس طرح کی ہو رہے ہیں جس میں صرف ایک particle ایک photon ہو یا ایک electron ہو یا ایک helium atom ہو وہ اپنے آپ سے interfere کرے so a matter wave can interfere with itself اب یہاں پر interference ختم ہو جاتا ہے جب ہم کسی electron یا کسی particle کو detect کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس double slate experiment میں یہ بات تو آپ کو کچھ عجیب سی لگ رہی ہوگی آخر اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے اس particle کے behavior کی اوپر چاہے ہم اس کو detect کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں مگر یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حالت بدل جاتی ہے اور یہ بدلنا لازمی ہے اب اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا ایک آپ کہیے کہ experiment کے نتیجے میں میں اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندنے والا ہوں اور پھر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے سامنے کیا کچھ ہے تو مجھے معلوم کرنا ہے کہ میرے آگے یہ دو گیندیں کہاں ہیں اب چلی میں یوں گھوم کر دوبارہ ادھر آتا ہوں اور میں بھول گیا ہوں یہ کہاں پر ہے مجھے اب چھو کر ہی معلوم کرنا ہوگا ہاں اب مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کوئی چیز تھی یہ محسوس ہوا ادھر کوئی چیز تھی لیکن جب میں نے ان کو چھوہ تو ان کی حالت بدل گئی ہاں میں نے ان کو اس پینسل اس پین کے ساتھ چھوہ تھا اگر میں ان کو زیادہ ہلکہ کسی چیز سے چھوٹا تو پھر شاید اتنی زیادہ حالت نہ بدلتی لیکن پھر بھی بدلتی اب چلی یہ تو بہت بھاری چیزیں ہیں یہ دو گین دیں فرض کیجئے کہ یہ الیکٹرون ہے اور دوسرا اسی طرح سے ہلکہ پارٹیکل ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں پر ہیں تو میں کیسے معلوم کروں ان کو مجھے کسی چیز کے ساتھ چھونا ہوگا وہ کیا چیز ہوگی کوئی فوٹون ہوگا یا کوئی دوسرا پارٹیکل ہوگا ہاں وہ بے شک کتنا ہی ہلکہ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی آہستہ کیوں نہ چل رہا ہو اس کا ایک مومنٹم ہوگا وہ مومنٹم پھر اس پارٹیکل کو مختصر یہ کہ جس شیعہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس اوبجک کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنے کے عمل میں اس کی حالت بدل جاتی ہے اور یہ بہت بنیادی اصول ہے اب سن انیس سو بیس میں یا اس کے لگ بھگ ہائزن برگ نے ایک اہم اصول وضع کیا جو انسرٹنٹی پرنسپل کہلاتا ہے بقول انسرٹنٹی پرنسپل یا غیر یقینیت کے اصول کے الیکٹرون کی آپ دو باتیں بیق وقت نہیں بتا سکتے آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے اور کس رفتار پر حرکت کر رہا ہے ہاں اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اور اگر آپ کو مکمل علم ہو کہ وہ اس رفتار ایک مخصوص رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ کس جگہ ہے اور جو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کا کہنا ہے وہ میں اب واضح کروں گا لیکن مختصر یہ کہ یہ دونوں باتیں ایک الیکٹرون کے بارے میں نہیں بتلائی جا سکتی اس تجربے میں الیکٹرون لیفت سے آ کر سکرین سے ٹکراتے ہیں اور جو باریک چھید ہے اس میں سے گزر کر سکرین پر پہنچتے ہیں جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں پر ایک ڈیٹیکٹر ہے اور یہ ڈیٹیکٹر بہت سادہ ہو اور جیسے ایسے آپ اوپر یا نیچے جاتے ہیں تو انٹرفیرنس ڈیسٹرکٹیو ہوگی جہاں ڈیسٹرکٹیو انٹرفیرنس میکسیمم ہے وہاں پر الیکٹرون کی تعداد سب سے کم ہوگی اور اس جگہ پر سائن تھیٹا ایز ایکل ٹو لیمڈا ڈیوائیڈ بائی ڈبلیو ڈبلیو یہاں پر فاصلہ ہے اس چھید کے دو سیروں کے درمیان سائن تھیٹا ایز ایکل ٹو لیمڈا ڈیوائیڈ بائی ڈبلیو اب چونکہ تھیٹا کی قیمت بہت کم ہے اس واسطے سائن تھیٹا اور تھیٹا میں بہت معمولی فرق ہے چنانچہ تھیٹا اپروکسیمٹلی لیمڈا ڈیوائیڈ بائی ڈبلیو لیکن دوسری طرف اس الیکٹرون کی پوزیشن اور مومنٹم میں وائی ڈیریکشن میں ایک غیر یقینیت ہے انسرٹنٹی ہے اور اگر آپ ٹین تھیٹا نکالیں تو ٹین تھیٹا ایز ڈیلٹا پی وائی ڈیوائیڈ بائی لیکن ادھر اب آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیبرولیز ویولیند لیمڈا ایز ایک ایز ایز ڈیوائیڈ بائی پی ایک چنانچہ ادھر سے ایک ریلیشن آپ کے سامنے آتا ہے کہ ڈیلٹا پی وائی انتو و is اپروکسیمٹلی ایک ل ڈیوائیڈ لینکس کانسٹنٹ دیلٹا ڈیلٹا پی وائی انتو ڈیلٹا وائی is اپروکسیمٹلی ایچ یہ ایک بہت بنیادی ریلیشن شپ ہے یہاں سے نظر آتا ہے کہ اگر ہم ڈیلٹا وائی کو زیرو کر دیں یا اس کو چھوٹا کریں تو ڈیلٹا پی بڑھ جاتا اور دوسری طرف اگر ہم ڈیلٹا وائی کو بڑھا دیں مطلب یہ کہ انسرٹنٹی وائی میں بڑھ جائے تو پھر ڈیلٹا پی کم ہو جائے گا ان دونوں کا پروڈکٹ زیرو نہیں ہے اب دیکھئے کلیسکلی تو ہم یہ ہمیشہ معلوم کر سکتے ہیں آیا کہ اگر ایک پارٹیکل اس جگہ پر ہے تو وہ کتنی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا دونوں چیزوں کو معلوم کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اس ایکسپیرمنٹ کے حوالے سے دکھا میں نے یاد ہوگا آنکھوں کی اوپر پٹی باندھی تھی اور پھر یہ جاننا چاہا تھا کہ وہ پارٹیکل کہاں ہے ہوگا جس سے ہم دونوں چیزیں معلوم کر سکیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ بنیادی حقیقت ہے اس سے ہم بچ نہیں سکتے کہ اگر ایک معلوم ہو تو دوسرا نہیں معلوم ہوگا اور اگر دوسرا معلوم ہو تو پہلا نہیں معلوم ہوگا اور اس میں اگر انسرٹنی اتنی ہے تو اس میں اتنی ہوگی ڈیلٹا پی انٹو ڈیلٹا وائ یا ڈیلٹا ایکس is ایکل ڈو ایچ اب چلی ہم اسی چیز کو ایک اور ایکسپیرمنٹ کے حوالے سے دیکھتے اور وہاں بھی یہی نتیجہ نکلے گا یہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کی ایک اور دلیل ہے اور یہ ہائزنبرگ مایکروسکوپ کہلاتا ہے اس خیالی مایکروسکوپ میں لائٹ کسی سورس سے آ کر ایک پارٹیکل کے ساتھ ٹکراتی ہے اور پھر ایک سکرین پہ پہنچتی ہے جہاں پر ایک انٹرفیرنس پیٹرن پھر پیدا ہوتا ہے اس پارٹیکل کی انسرٹنٹی پوزیشن کے حوالے کو یاد ہوگا ایک پچھلے لیکچر سے ریزولون پاور ڈیلٹا وائ is ایک لیمڈا ڈیوائیڈ بائی تھیٹا تھیٹا آپ کے سامنے ڈیفائنڈ ہے اب چلی ہم اس کا ایک تفصیلی تجزیہ کرتے ہیں تو جو فوٹون آتا ہے وہ اس پارٹیکل کے ساتھ ٹکراتا ہے اور پھر پوزیشن میں ہے اور اس کے جو مومنٹم میں ہے وہ اس فوٹون تک کمیونکیٹ ہو جاتی ہے لہٰذا اگر تھیٹا کی ویلیو کم ہو تھیٹا is much much less than 1 so in the small angle approximation delta پی is approximately equal to پی انتو تھیٹا یہاں پر آپ دیبرولی ویولنث لگا سکتے ہیں پی وائ is equal to h divided by lambda lambda of the photon چنانچہ delta پی is approximately h theta divided by lambda اور اب آپ پہلے delta y equal lambda over theta derive کر چکے ہیں چنانچہ اب delta پی into delta y is approximately equal to h تو یہ بالکل وہی نتیجہ ہے جو ہم نے پہلے اخص کیا تھا جس طریقے سے بھی آپ اس scattering process کو analyze کریں آپ اس نتیجے پر لازمان پہنچیں گے کہ delta p into delta x is approximately h اور یہ uncertainty principle کی طرف ایک دلیل ہے یہ ثبوت تو نہیں ہے لیکن یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں ہم ایک particle کو definite position اور definite momentum نہیں دے سکتے اب اس کی میں تھوڑی سی مزید تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا ہائزنبرگ uncertainty principle کی اصل statement آپ کے سامنے ہے delta x into delta p x is greater than or equal to h bar divided by 2 اور اسی طرح y اور z کے لیے کہا گیا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ x اور p x y اور py z اور p z ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر x direction میں uncertainty ہو position میں تو y direction میں ہوگی یا نہیں ہوگی x اور y کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے x اور z کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے y اور z کا نہیں ہے only delta x and delta p x are related یہ conjugate variables کہلاتے ہیں مطلب یہ کہ ان کا جوڑا بنتا ہے momentum in the x direction position in the x direction یہ ایک جوڑا ہے y uncertainty اور momentum uncertainty in the y direction یہ ایک جوڑا بنتا ہے اسی طرح z کا ایک جوڑا بنتا ہے اور ان کو conjugate variables کہتے ہیں شاید میری باتوں سے آپ کو یہ تاثر ملا ہو کہ measurement کے عمل کی وجہ سے uncertainty آ جاتی ہے position یا momentum میں تو جب میں نے آنکھوں کی اوپر پٹی لگائی اور اس کو چھوا تو اس سے momentum تبدیل ہوا تھا اس ball کا مگر حقیقت یہ ہے کہ electron یا جو بھی particle موجود ہے اس کی اپنی position اور momentum میں uncertainty بنیادی طور پر موجود ہوتی ہے چاہے ہم اس کی اوپر measurement کا عمل کریں یا نہ کریں اور یہ ایک بہت بنیادی بات ہے uncertainty principle in position and momentum تو اب خیر آپ کسی حد تک دیکھ چکے ہیں اور یہ تین uncertainty principles ہیں x y اور z کے لیے مگر ایک اور uncertainty principle ہے جو time energy uncertainty principle کہلاتا ہے اور جس کا اس کے ساتھ گہرا تعلق بنتا ہے اس کی statement ہے delta e into delta t is approximately h اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم energy کی measurement کریں to within accuracy delta t تو اس کے لیے ہمیں time delta t درکار ہے اور ان کا product ہمیشہ h کے لگ بھگ ہوتا ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم momentum exactly نہیں معلوم کر سکتے اسی طرح سے ہم کبھی energy exactly نہیں معلوم کر سکتے یہ uncertainty principle ہے اور uncertainty principle سے ایک نئے مضمون کی بنیاد ڈلی جس کو quantum mechanics کہتے ہیں اور quantum mechanics تو اب physics کی بنیاد ہے یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ اس کے بغیر ہم کبھی transistor نہیں بنا سکتے کبھی وہ چیزیں جو اب ہمارے اردگرد کے ماحول میں ہیں کمپیوٹرز ٹرانزیسٹرز سیل فون وغیرہ ان کا ہونا ممکن ہی نہیں کبھی ہو سکتا اگر quantum mechanics ہم نے نہ سیکھی ہوتی اور اگر یہ آج سے تقریباً اسی سال پہلے ایجاد نہ ہوئی ہوتی مگر یہ ایک بالکل نیا سبجکٹ ہے نیا مضمون ہے اس کی طرف ہم پھر کسی لیکچر میں آئیں گے موسیقی